اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اپنے ویلوگ کا آگاز کرتے ہیں آج صبح نو بجے ہی میں ڈیرے پر پہنچا ہوں دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے آج زمین کی روٹا بیٹر فیروانہ اور آلی گروانی پتھوں کی بجائی کی تیاری کرنی ہے دوستو اور ٹریکٹر نہیں مل رہا ہر بندہ ہی کوئی اسی نے تریشر لگا رکھی کسی نے ریپٹر لگا رکھی تو ٹریکٹر مصروف ہے اور آج اتھر میرے ماموزاد کزن جو ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ درخت کاٹ رہے ہیں ان کے پاس بھی چکر لگا کر آتے ہیں دیکھیں انہوں نے بھی ہماری طرح دوستو کتنی لکڑی گاٹی ہوئی ہے یہ یہ کیکر کا ہی درخت آخر میں انہوں نے کاٹا ہے کافی تکڑا بڑا کیکر تھا جی رشے کے ساتھ رشے کا ٹوچن لگا کر لکڑی لے جا رہے ہیں دوستو دیچھے رہے ہیں ان کے لیے بھی دوستو جلد ہی ہمیں بوکس لگانا وڑے گا جگ بوڑ یہ ہی مستی کرنے لگے ہیں اور یہ نر مادی کن فرم ہے یہ سامنے بول رہا ہے یہ والا یہ مٹھو ہے اور یہ مادی ہے ماتھی کے دیکھیں کہ اسے نرے بھارا ہے اس کو ٹائم نہیں دے چکے ہم ورنہ یہ بہت بہت بولتا دستو ماتھی کے دیکھیں کہ اسے نرے بھارا ہے اس کو ماتھی کے دیکھیں کہ اس کی التجائیں سن رہی ہے مٹھو مٹھو کر کر اپنی مادی کو کیسے بنا رہا ہے گھر سے دوستو یہ بلہ لے کر آئے ہیں جی امی والا اس کو گبر کو ڈوکس کو سبھی کو پرندوں کو بند کر دیا ہے بلے کو باہر ہی کالتے ہیں بلے کو لانے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ڈیرے پر چوہاں بہت ہوا پڑا ہے جی اور دیکھتے ہیں کہ یہ چوہے کا شکار کرتا ہے یا نہیں کرتا اندر ہم نے گندم رکھی ہے چوہوں نے تباہی اتار دی نہیں ہے دوستو یہاں اندر کمرے میں دوستو دیکھیں دانے رکھیں ہوں ہم نے یہاں پر بلے کو چھوڑ دیا رسی سمیت یہاں پر دیکھئے گا یہ شکار کرے گا گندم کے دانے یہاں پر ہم نے رکھ دیا عارضی طور پر رکھے ہیں دوستو لوہے کا بڑھولہ جو ہے وہ بن کر آئے گا جی تو بن کے دو بڑھولے ابھی ابو کی کال آئی تھی نیا ایک اور بنے دے دیا پچ ایک کے پچاس کے جی کا گھر پر پڑا ہوا ہے ایک ہم نے نیا بنو دو بڑھولے یہاں پر رکھے جائیں گے چوہوں سے ہر چیز سے گندم محفوظ رہے گی پورا سال اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے بنا نکالتا رہے اور جانوروں کو پرندوں کو ڈالتا رہے جی بلے کو یہاں پر چھوڑ دیا تو اس کو بلکہ اندر خلا ہی رہنے دیتے ہیں چوہاں دوستو اس کو کہیں نہ کہیں ملے گا تو یہ اس کا شکار کرے گا رسی سمیت ہی اس کو کھولا تاکہ اس کو پکڑنے میں آسان ہی ہو جائے جی وہ دیکھیں ریچے گیا اس کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں دوستو کافی دیر کے بعد دیکھیں گے مجھے پورا شکاری بلہ لگ رہے ہیں دوستو ہر طرف مش پہ لیتا پھر رہا ہے اور چوہوں کی بیٹھیں دیکھیں دوستو یہ چیز کی تباہی ہی اٹھا رکھی ہے دوستو دیکھیں سارے چوہوں کے ہی کانا ہر چیز کو کتر دیتے ہیں جی ادھرے والے چوزوں کو کھولتے ہیں دوستو اوہے نہیں بلکہ چوہوں کو کھولتے ہیں پھر بلہ ہے تو اندر ہی لیکن پھر بھی ان کو بند ہی رہ گئے لیکن شام کو ہی ہو لیں گے ان کو دوپہر کے دوستو اس وقت ساڑھے بیارہ بجے ہیں بلکہ ایک بجنے والا یہاں یہ ٹریکٹر آیا ہے ٹھیکے داروں کا ان سے ہی بات کی ہے یہ ہماری بھی جائی کر دیں اور سامنے توری کی دھڑکے پاس دوستو ایک لڑکا ہے اور اس کے والد ہیں ساتھ اور والدہ ہیں جی یہ میں نے ان بندوں کو دیکھا ہے کہ یہ مانگتے نہیں ہیں جیسے کسی کی بھی گندم کی تھریشہ لگتی بہت سارے لوگ مانگنے والے پہنچتے ہیں تو یہ مانگتے نہیں یہ کسی سے لیکن جہاں پر گندم کی تھریشہ لگتی ہے دوستو یہ وہاں پر جا کر گند کو ساف کر کر اس میں سے دانے الگ کر کر اس سے اپنی روزی روٹی بناتے ہیں تو بڑا ہی مشکت کا کام ہے یہ دوستو والے کے سلام چاچا کیا ہے ٹھیک ہوں بسم اللہ بناتے ہیں کی کارتے بے ہو بچے دانے الگ کر لوں گے ہاں 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 بچے اندھی روزی روٹی بان جان دی ہے ایسی روڑے کتھے کتھے ہیں ایسی روڑے کتھے ہیں اس کے اندر گندم کے دانے اس طریقے سے یہاں سے لاکر جو ایسی چھا چلا رہے ہیں اپنے بچے روڑی کتھے ہیں ماشااللہ یہ جیڈا گان دے وہ سیڈتے ہیں اٹھتا جائے گئے تھے گندم دے دانے ڈگن گئے ہیں اندھے بچے بھی بچے سفائی کار کے ایسی روڑے کتھے ہیں ملٹی نو کٹھوں گا پھر ان پھر جاڑا ہوں پھر صاحب دانے نکلے آنگے ہیں یہ جیتے تریشر کھڑی ہوندی ہوتھے دانا ڈگرد ہے تو دوستو جہاں پر تریشر کھڑی ہوتی ہی وہاں پر یہ دانا گرت ہے اور مانگ دیں نہیں تو سی پیڑتے ہیں مانگ دیں نہیں سارا سی مانگ دیں بس اب دے مانگ دیں بجائے مانت کار کے اب دی پیڑ مانگ دیں سارسانو پیڑ دیں نہیں Earth ڈسی ڈسی دار روزی روٹی کے لئے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ نے نواز ہے کہ انہیں دیکھیں پورے سال کی اپنی آٹے کا بندوبست کرنے کے لئے گندوم کے دانے کیسے ایک ایک دانہ کرکے کٹھا کرتے ہیں اور ہاتھ نہیں پھلاتے کسی کی آگے کسی کہا گیا ہاتھ نہیں پھلاتے کہ ہمیں عشر دیں زکاة دیں پس اپنی محنت کرتے ہیں یہ ایسے باہمت نوجوانوں کو بھی سلیوٹ ہے دوستو ہماری جو کل زمین سے دوستو ہم نے گندوم کی فسل نکالی ہے وہاں پر دیکھیں روٹا ویٹر لگنا شروع ہو گیا تو توڑی کی لپائی کے لئے بھی اس وقت ہمیں اور بڑے سارے کام ہیں ورنہ خود اپنے ہاتھوں سے توڑی کی لپائی کرنے کا مجھے بڑا شوک تھا توڑی کی دھڑ بنانے کا تو یہاں پر یہ پاس مزدور آئے تھے ان سے تیع ہوا ہے کہ فی اکڑ دوستو یہ دس کلو دانے لیتے ہیں صرف دھڑ بنانے کا جی اور پانچ کلو الگ سے لیتے ہیں دھڑ کو لپائی کرنے کا دوستو یہ ان تین بندوں نے لپائی کرنی ایک اندر موٹساکل خدا کرنے کے لیے کیا ہے اور یہ اپنے کام کے پروفیشنل بندے ایک بنا کر دینا اور لپائی بھی اس کو کر کے دینا دن کا کام دیکھتے ہیں ان کی ٹیم کا تیسرا بندہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے دوستو یہاں پر پٹھوں کی بھی جائی ہوئی ہے اور بڑا ہی زبردست یہاں پر ماحول ہے جی اور بیٹھ کر پنکھے سے زیادہ سکون ملتے درختوں کی چھاؤں کے نیچے ہوا لگ رہا ہے جی آج کا سارا دن دوستو اس ہی کام میں گزرنے والا ہے جی یہ لے دوستو انہوں نے دیکھا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگائے ہیں اور اپنا کام کمپلیٹ کر کر یہ جا رہے ہیں بیٹھوں نے اگلی جگہ پر اپنا کام کرنا ہے اور اتنی دیر کے تین بندے دس کلو دانے کوئی زیادہ مزدوری نہیں ہے لیکن اگلی جگہ پہلا دین ہے دوستو اس کا تو پہلی مرتبہ ہی ڈیرے پر آیا ہے تو اس لیے بچارہ سٹریس میں ہے کہ میں یہ کہاں پر آگیا ہوں بلے کو دوستو اندر مرگیوں کے پاس لے گا جلتے ہیں اس کو مرگیوں سے ملواتے ہیں جی مرگیوں سے مل کر دیکھتے ہیں بلا ہے پیار والے بلہ اور مہلا ہوا تھوڑا سے یہ دو تین دفعہ اس تو در سے خرار ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے اس کو رسی ڈالی ہوئی ورنہ بھی دو دو دن گھاریں نے آتا جلے دیتے ہیں دوستو اس کو بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں دوستو یہ آم جنگلی بلوں کی طرح نہیں ہوتے کہ کٹ لیں یا کوئی بتمیز ہی کریں بڑے ہی تمیزدار ہوتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں ان کو جب کھلایا جائے ان کو پیار کیا ہے سبھان جی سپنا کے کام دیکھیں دوستو بلے کے قیم آرہیت بلنا بھی اس کی طرف پھور کر دیکھ رہا ہے اتر سے کفر اور بلوں نے شور مچا دیا ہے بلنا دوستو گصہ کر رہا ہے اور مرگیوں ساری ڈرگئے پریندے سارے ڈرگئے سلسل ساؤنڈ نکالا جا رہا ہے کہ یہ مجھ پر بھی گصہ کر رہا ہے کہ اس کو کوئی لاکھوں لوگ دے رہی اس کو اتار کر دیکھیں 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 بلکہ نہیں تھے کتروں کی کھول دیا ہے دوستو ڈاکہ باہر نکل کر ایتر واپ کر سکے جی موروں کے ساتھ کہیں یہ پنگا لا لے بس لیکن پنگا لیں گے نہیں مور بڑا بریندہ یہ یہ بھی ویسے اولجنے میں یہ بھی شیر ہوتے ہیں دوستو چلے کھر اگر کسی سے پنگا لیں گے پھر واپس ان کو بند ہی کر دیں گے دیکھیں جیسے ہمارے لے کر یہاں پر جا کر بیٹھ گیا یہ آگیا نیچے دوستہ دوسرا بھی نیچے آنے کا سوچ ہی رہا ہے دوستہ موروں کے پاس پہنچ گیا تیتر ان سے پنگا ہی نہ لے گئی تین اور چاروں موروں کو کھول دیا دوستہ تین نکلا ہی ہیں باہر ایک رہتی ہے یہ باہر گھنپر لیں ان کو بھی کھولنے کو دل کرتا لیکن یہ سبزی میں جا کر نقصان کرتی ہیں ایدھر دوستہ اس کے کام دیکھیں سپنا کے بکری کے بچوں کے ساتھ دیکھیں کیسے ڈھیں گا مسکنیاں کر رہی ہے کیونکہ ان کا کیجری اس نے کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا پہنچا دیا دیکھیں گا بھر دیکھیں گا بھر دیکھیں گا بھر مورد دیکھیں گ آہ کیوں گا بھر کر vôų ڈا ہمارکہ تو بلوگ کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باتیں بہت سارا پیار اللہ حافظ دوستو